نمسکار میں ہوں آشتوس اور اس وقت آپ ہیں آئی بین سیون پر اور ہم بات کریں گے آج آمیر خان سے ساتھی دھوم تھری کے ڈریکٹر ویجے کرشن آچار اسے جن کی فلم اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی ہٹ فلم ہوئی ہے اس نے پچھلی فلم چننئی ایکسپریس کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور اس وقت چرچہ صرف آمیر خان ویجے کرشن آچاری کی ہے جو فلم کے ڈریکٹر ہے آمیر بہت بہت آپ کو بڑھائیو شکریہ بہت بہت شکریہ عشدو جی لیکن بات شروع کرنے کے پہلے سب سے پہلے آپ دونوں کو نئے سال کی دھیرو مبارک بات دھیرو بڑھائیاں بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت آمیر کیا آپ نے یہ جب دھوم آپ نے سائن کی دی تب آپ کو امید تھی کہ یہ فلم اتنی بڑی ہٹ ہونے والی ہے دیکھیں اتنی بڑی ہٹ کا تو اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جس قسم کا بھی جو اس کا بزنس ہو رہا ہے وہ تھوڑا ایمیجن کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمیں امید یہ تھی کہ لوگوں کو پسند آئے گی امید یہ تھی کہ جو فلم ہم بنا رہے ہیں جو ہمیں اتنی پسند آئی ہے جو کہانی ہمیں اتنی پسند آئی ہے وہ لوگوں کو بھی پسند آئے گی ان کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی ایک سپیکٹیکلر ویجل دیکھنے کو ملے گا اور جیسے کہ اس فلم میں جو پہلی دفعہ میں ڈبل رول کر رہا ہوں وہ دیکھنے کو ملے گا تو ہم چاری ایس پر لوگ اس کو خوب پسند کریں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ فلم اتنی بڑے پیمانے پر ایکسپٹ کی گئی جب فلم ریلیز ہونے والی تھی تب آمیر کو ٹنشن تھا رات تو نین نیند آ رہی تھی کی نہیں آ رہی تھی وہ تو مجھے ہمیشہ ہوتا ہے ہر ریلیز سے پہلے میں بڑا سٹریس اور ٹنس ہو جاتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں فلم پر تو پھر فکر ہوتی ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ لوگوں کو پسند آئے گا نہیں آئے گا جب تک آڈینس فلم دیکھتی نہیں تب تب ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا لیکن آمیر جب دھوم تھری کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھوم تھری میں صرف آمر خان ہے آمر خان ہے پہلے ایک ملتے تھے اب بائی ون گیٹ ون فری ہے چلی اچھی بات ہے دراصل یہ کہانی مجھے بہت پسند آئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میرے کریئر کا یہ پہلا موقع ہے جب میں ڈبل رول کر رہا ہوں جس میں دو کردار ہیں پردے پر جنہوں کو میں نبا رہا ہوں اور یہ ایک خاص چیلنج تھا میرے لیے اور خاص طور سے ایک ایسی فلم ہے جو بیسکلی ایک ایک ایکشن تھریلر فلم ہے لیکن اس میں جو اس کی جو کہانی ہے وہ ایک ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں دو بھائیوں کی پیار کی کہانی ہے تو یہ بڑا ایک انیوزول کومنیشن تھا دھوم تھری کے اندر جو مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن اس فلم کے اندر سرکس کے بہت سارے کرتب دکھائے گئے ہیں تو کیا آمیر نے سرکس کے ان کرتب کو بھی سیکھنے کی کوشش کی وہ جمپ اگر ادھر صدر کرنے کے لیے موٹ سائیکل خاص طریقے سے چلانے کے لیے جی ہاں اس کی کافی ہم نے ٹریننگ لی تھی جو سٹنڈز ہم نے کیے اس فلم کے اندر اس کے لیے اور جو سرکس کا جو کام ہے اس کے لیے جو ٹاپ ڈانسنگ کا ایک سیکنس ہے اس کے لیے تو جو الگ الگ چیزیں ہیں جو ریکوائیمنٹ تھی مجھ پر ایسا ایکٹر تو یہ ساری چیزوں پر میں نے کافی محنت کی to try and learn all of these things so now you are a good dancer well not really مجھے لگتا ہے کہ رتک مجھ سے بہتر ہیں اور پربودے با جی مجھ سے بہتر ہیں شاہد بہت اچھے ڈانسر ہیں کئی آرٹسٹ ہیں جو بہت ہی بہتری ڈانسر ہیں ان کے ساتھ شاید میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میں کچھ الگ کروں کچھ اچھا کروں اور بڑی محنت کی تھی میں نے آمیر the perfectionist کو پسند آیا اپنا tap ڈانس ٹھیک تھا ٹھیک تھا کیا لگتا بچا ہے 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 آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے ابشیخ بچن کے رول کو بہت چھوٹا کر دیا مطلب وہ فلم is all about amita about amir ایکچلی مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا اور مجھے لگتا ہے کیونکہ باقی دونوں دھوم بھی میں نے لکھی ہیں اور ابشیک میرے پچھلے دس سال سے مطر بھی ہیں تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کا رول چھوٹا ہے یہ ضرور ہے کہ آمیر کا ڈبل رول ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آمیر زیادہ پر وہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بات ہے اور ابشیک کا رول مجھے لگتا ہے اس فلم میں انہوں نے بہت اچھا بھی کیا ہے اور باقی فلموں سے زیادہ میٹ ہے اور ابشیک کا کیریکٹر بھی ایک قسم کے گری شیڈ میں ہے کیونکہ وہ بھی یہ دونوں جو پات رہے ہیں ان دونوں کا اپنا ایک مشن ہے ساہر کا اپنا الگ مشن ہے اور جے کا مشن ہے ساہر تو یہ دونوں تب تک نہیں رکیں گے جب تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائیں تو میں تو ابشیک کے پرفارمنس سے اور اس سے بہت زیادہ خوش ہوں بہت اچھا کام ہے جب فلم انتھ ہوتی ہے تو فلم میں دونوں بھائی نیچے گرتے ہوئے دکھائی پڑے ہیں لیکن گرنے کے بعد ان کا کیا ہوا یہ نہیں بتایا گیا تو کیا آپ نے دھوم فور کے لئے جگہ چھوڑ رکھی ہے دیکھیں یہ بات تو اب یہ تو دھیمے دھیمے اب اگر ہوگا تو سامنے ہی آئے گی لیکن ہمارا ارادہ ایسا کرتا ہی نہیں تھا ہم نے فلم وہاں پہ ان کا جو چیپٹر ہے ان کیاریکٹرز کا وہ سماپت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد فلم کا اینڈ ہے پھر ہم ان کے زندگی کے کچھ سنپٹس دیکھتے ہیں جو آپ اینڈ میں دھوم مچالے سونگ میں آتا ہے اشیدوش آپ نے دیکھی ہے نا فلم جی بالکل آپ کو کسی لگتے ہیں لیکن میں آپ پوچھ رہا ہوں تاکہ وکٹر بھی سن لے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی سوشل میسیج والی فلمیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں جو آپ کی ایمیج ہے اس میں دھوم تھری کہاں فیڈ بیٹھتی ہے تو آؤٹ آن آؤٹ انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ نہیں اس میں نہیں ایکچلی میں ہر قسم کی فلم کرتا ہوں اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں صرف میسیج کی فلمیں کرتا ہوں گجنی میں کوئی خاص میسیج نہیں تھا یا کئی میری فلمیں ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں صرف میسیج کی فلمیں کرتا ہوں اور اگر میں صرف سوشل میسیجز کی فلمیں کرنے لگوں گا تو لوگ مجھ سے بورو جائیں گے اور میں بھی اپنے کام سے بورو جاؤں گا بسکلی میں ایک سائٹ ہوتا ہوں الگ الگ کہانیوں سے اور میں کسی ایک وجہ سے three ideas کے طرف بڑھتا ہوں یا پیپلی life کے طرف بڑھتا ہوں یا رنگ بسنتی کے طرف بڑھتا ہوں اور پھر کسی اور وجہ سے گجنی کے طرف بڑھتا ہوں یا دھومتھری کے طرف بڑھتا ہوں اس اکریٹیو پورسن میرے اندر بہت سارے جذبات ہیں جو الگ الگ فلموں سے میں اپنے الگ الگ جذباتوں کو جی پاتا ہوں پٹ آمیر پچھلے دنوں جب تری ایڈیٹس آپ کی ہٹ ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھی یہ تنی بڑی ہٹیں کہ اس کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکتا اب یہ دربھاگی کی بات ہے یا سو بھاگی کی بات ہے کہ آپ کی فلم کا ریکارڈ توڑا شارک کے فلم چننے ایکسپریس نے تو جب شارک اور آپ کے رشتے دنیا کو پتا ہے کیسے ہیں بہت اچھے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ آپ کا ریکارڈ شارک دکتا ہے اگر سلمان توڑ دیتا تو کوئی دکت نہیں ہوتی مجھے تکلیف اس بات کی نہیں مجھے تکلیف اس بات کی کہ چار سال لگے ٹوٹنے میں اور جلدی ٹوٹنا چاہیے تھا میں تو چاہتا ہوں کہ اور جلدی ٹوٹے اور جو ابھی ہم نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے دھوم تھری کے ساتھ میری تو یہ دعا ہے کہ کیونکہ بزنس بھی اتنا بڑھڑا ہے آج کل اشتوش جی کہ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ فلمیں بنیں جو اور زیادہ کامیاب ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا ریکارڈ نہ ٹوٹے بلکہ میں چاہوں گا کہ اور فلمیں آئیں جو اس فلم سے اور آگے جائیں اور کامیابی پائیں بڑھ امیر امانداری سے کہیے گا کہ جب شارک نے آپ کا ریکارڈ تو آپ کو تھوڑی جلن ہوئی تھی تھوڑا کبھی برا لگا تھا نہیں بلکل نہیں کتے نہیں امانداری سے بلکل امانداری سے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا بدلہ لے لیا تین مہینے کے اندر ہی ارے نہیں نہیں بدلہ کیوں بلکل نہیں آپ کاموں کام ہم لوگوں کو بڑھا رہے ہیں دوسرے کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں بہت عزت اور رسپیکٹ ہے شارک کے لیے اور بڑی اچھی فلمیں کرتے ہیں وہ اور میری یہ دعا ہے کہ جو ان کی اگلی فلم آئے وہ اچھی چلے لوگوں کو پسند آئے میں بھی ان کا آڈینس ہوں مجھے بھی مزہ آتا ہے ان کی فلمیں دیکھنے میں ابھی اگلی فلم جو بہت بڑی فلم آ رہی ہے وہ میرے مطر سلمان کی آ رہی ہے میری تو یہ دعا ہے کہ وہ فلم جو ہے وہ واقعی میں ہمارا ریکارڈ ٹوڑے اور اس کی جے ہو ہو جائے بہت دیکھیں یہ باعث تو نظر آ گیا سلمان کو لے کے آپ کے دل میں جو محبت ہے وہ سامنے نظر آ گیا نہیں دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں بڑے محبت صاحب نے سلمان کے بارے میں بات کیا بہت محبت تھی اس میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شیطور میں نہیں یہ بالکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سلمان میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے دل میں بہت پیار ان کے لئے عزت ہے ان کے لئے اور اسی طرح سلمان کے دل میں بھی میرے لئے بہت پیار عزت ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہم بہت اچھے دوست ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم شاروخ کے لئے ہم برا چاہتے ہیں یا وہ بھی ہمارا دوست نہیں ہے ہمارے دل میں اس کے لیے اتنی ہی عزت ہے اتنا ہی پیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرے وہ اور آگے بڑھے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں تو میں اگلا سوال کے پہلے ایک اور گوگلی فک ہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی فلم کا ریکارڈ شاروک خان توڑے یا سلمان خان توڑے دونوں دونوں توڑتے ہیں میں تو چاہوں گا کہ ہر ایکٹر توڑے میرا ریکارڈ اور تھوڑا ڈریکٹر تھوڑا ان سے پڑے پریشان بھی رہتے ہیں جب آپ فلم کر رہے تھے تو کچھ اوہ سرارتی پن آمیر کا نظر آیا کہ تھوڑا ٹوکنے جھاکنے کا مجھے اپنی فلم میں تو نظر نہیں آیا اور دوسرے لوگوں کے سیٹ میں میں کبھی گیا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نقص تو خیر نقص نکالنا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹیم میں فلم بھی ایک ٹیم ہی بناتی ہے اور اور آمیر is a fantastic ٹیم player اور مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے کبھی مجھے یا کسی اور ٹیم میمبر کو کسی لحاظ سے کبھی کچھ ٹوکا ہو ای ٹھنک وہ سکرپٹ سن کے انہوں نے پانچ منٹ نہیں لیے انہوں نے ہاں بولی اس کے بعد اور یہ مشکل فلم ہے اس میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے دپارٹمنٹس انبول ہوتے ہیں ان کا کام تھا وہ دو کریکٹر کرنا یہ میں نے بہت سنا ہے کہ وہ نکس نکالتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ perfection ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے پرتی ہم سب بھی strive کرتے ہیں اور فیلال اس میں it's very good to play with somebody whose game is good کیونکہ میں بھی چاہوں گا کہ جو میں کروں وہ جتنا close to perfection ہو میرے لئے تب تک میں بھی نہیں چھوڑتا تو اس لحاظ سے ہماری ٹیم کافی اچھی رہی اور اپنی پوری ٹیم اچھی تھی ہے اور ہماری ڈیو پی پروڈکشن ڈیزائنر میوزک وی ایف ایکس وہ جب تک ساری چیزیں اگر ایک ہی طرف نہ بڑھیں تو یہ picture ایسی نہیں بنتی یہ بات میں آپ کو بہت ہی ایمانداری اور بہت ہی humbly کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے آمیر آبا آمیر آپ پہلی بار ڈبل ڈول کر رہے تھے ایک ساتھ دو کردار کو نبھانا دو الگ الگ شیٹس کو کیری کرنا الگ الگ مینریزم کو ساتھ ساتھ اس کا دھیان رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے ڈبل ڈول کرنا ہے آپ کے ایک ایک ایکٹر کے لحاظ سے بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور سے آج کی دنوں میں جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب آپ ڈبل ڈول کرتے تھے تو کیمرہ سٹیٹک رہتا تھا اور ایک لیفٹ میں ایک رائٹ میں دو کردار آپ ایک دفعہ پہلا والا کرتے تھے پھر دوسرا کرتے تھے لیکن کیمرہ وہیں فکسٹ ہوتا تھا اب جو ہے کیونکہ ہمارے پاس موشن کنٹرول کیمرہز ہیں تو کیمرہ بھی مو ہوتا ہے شورٹس لمبے لمبے ہو جاتے ہیں اور اس سے ایکٹر پہ چیلنج زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ نے فلم دیکھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سینز جو ہیں وہ بڑے مشکل طریقے سے وکٹر نے ان کو کوریوگراف کیے تھے اور میں کبھی ایک کیریکٹر کے گول گھوم رہا ہوں اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ بڑا مائنیوٹ سا ہے تو ایکٹر کے لیے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مجھے بڑا مزہ آیا مجھے بڑا چیلنجنگ لگا اور بہت اچھا لگا اب آگے کیا آگے کس طریقے کی فلم آپ کرنے والے ہیں اشترش میری اگلی فلم جو ہے اس کا نام ہے پی کے اور وہ راجوہرانی جی بنا رہا ہے اور اس پہ کام اس وقت چل رہا ہے شوٹنگ ہم لوگ پوری کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ میرا جو ٹیلیویزن شو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے اس کا نام ہے ستے بے بجائے تھے ہم اگلے ہفتے اس کی شوٹنگ شروع کر رہے ہیں تو بہت جلد وہ بھی ٹی وی پر آپ دیکھ پائیں گے ایک طرف سوشل میسیجنگ دوسری طرف انٹرٹینمنٹ جی بالکل ہمیں سب باتشیت کر رہے ہیں آمر خان سے اور ساتھی صاحب ویجے کشنا چارے دھوم تھری کے ڈریکٹر ہیں یہ باتشیت میں سے جاری رہے گی تھوڑے سب رکھے بعد